بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے کو آسان فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا جہاں انسان گمان بھی نہیں کرتا تو اپنے آپ کو ٹینشن سے بچانے کے لیے اس حدیث سے بعض علماء نے اسلال کرتے ہوئے بتایا کہ بندہ اگر اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے تو ماشاءاللہ بڑے سے بڑا ٹینشن بھی ہٹ جاتا ہے ان تین لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسلم لے کر کہا اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تیرے اخلاص کے لیے میں نے کیا ہے اے اللہ چٹان کو ہٹا دے علماء تو بولتے ہیں کہ دعا کے اندر وہ طاقت ہے جو چٹان کو غار کے مو سے ہٹا بھی سکتی ہے اور اسی طریقے سے بندے کے اندر جب ریعہ کاری آتی ہے تو ہوتا کیا ہے ٹینشن آ جاتا ہے مثلا آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے دوسروں خوش کرتے ہیں تو پھر دنیا خوش نہیں کر سکتے جیسا کہ عربی شاعر کہتا ہے جیسا کہ عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تم اس کو پانی سکتے اور لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر اللہ کی رضا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے یہ آدم معلوم ہوا ریاکاری کرنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے اس لئے کہ سب کو خوش کرنا ہوتا ہے اور جو اللہ کی خاطر اخلاص کے لیے عمل کرتا ہے اخلاص عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے ٹینشن کو دور کر دیتا ہے